دوستوں ابھی ابھی ساتھ فروری گئی ہے اور یہ ساتھ فروری تھی جوینٹی ایک ہمارے دیش کے سوتنتر تسینانی منمت نات گپت کی جن کا نام کئیوں نے نہیں سنا ہوگا جنہوں نے اپنا پورا جیون ہمارے دیش کو سوتنتر کرانے کے لیے آزاد کرانے کے لیے نوچھاور کر دیا تھا اور لوگ آج کی جنریشن ان کو نہیں جانتی اس سے بڑی دکھت بات مجھے نہیں لگتی پچھلی بار سبھاش چندر بوس جی کے جہنتی پر میں نے آپ کو سبھاش چندر بوس کی جیون گاتھا سنائی تھی میں پھر سے ساتھ فروری کو منمت ناتھ گپت جی کی جہنتی پر میں ان کی جیون کے بارے میں چند واقعات آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو گیان ہو کیونکہ آپ کے جو یہ جنریشن ہے وہ محف کر رہا یہی سمجھتی ہے کہ ہمارا دیش آزاد ہوا تھا صرف اور صرف گاندی جی اور نہرو جی کے پریاس سے وہ گیت سنا ہوگا آپ نے ایک فلم کا بہت مشہور ہو گیا تھا دے دی ہمیں آزاد بینا کھڑ بینا ڈھال سابر متی کے سند تُنے کر دیا کمال یہ سچ بھی تھا پر بہت ساتھ میں لیے ہوئے کڑوا چھوٹ بھی تھا ایک 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 بہت لوگوں کی ستنترتہ سینانیوں کی بہت ہی لگن اور پریاس اور ان کے ان کے بلیدان کو نظرانداز کر دیا گیا تھا اس گانے کے اندر میں اس لیے کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو ہر مہا پروش کے جنم دیوست پر یا ان کے پنیتی پر ان کی کتھا آپ کو سناتا رہوں گا تو دوستوں شروع کرتے ہیں منمت ناتھ گپت کی کہانی کاکوری کانڈ کے لیے گرفتار ہونے والے سولہ ستنترتہ سینانیوں میں سے ایک تھے منمت ناتھ گپتہ جب انہوں نے کرانتی کاکوری کانڈ میں بسمل کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا جانتے ہیں دوستوں ان کی عمر اس وقت صرف سترہ سال کی تھی اپنے جیون کی آخری سانس تقوی بھارت کے لیے ہی جئے منمت ناتھ گپت کا جن وارانسی میں سات فروری انیس سو آٹھ کو ہوا تھا ان کے پتا جی کا نام ویریشور تھا اور وہ نیبال کے ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے منمت کی پڑھائی لکھائی دو ورش تک نیبال میں ہوئی پھر انہیں کاشی بدیا پیٹھ میں داخلہ کرا دیا گیا ان کا سال انیس سو اکیس میں جب پرنس ایڈورڈ بنارس آ رہے تھے تو قرانتی کاری چاہتے تھے کہ بنارس کے مہاراجہ ان کا بہشکار کریں اس لیے بنارس میں منمت بھی لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے پرچے بانٹ رہے تھے تب ہی اچانک ایک پولیس افسر آ گیا پر منمت بھاگے نہیں ہوا سے بلکہ وہ اڑے رہے اور اپنا کام چپ چاپ کرتے رہے اس دو سہس کے لیے جب انہیں جج کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے دھڑتا سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سہیوگ نہیں کروں گا کام عمر تھی ان کی اس کی وجہ سے منمت کو صرف تین مہینے کی جیلی کی سزا سنا دی گئی منمت ناث ہندوستان ریپبلک اسوسییشن کے سکری سدس سے تھے یہاں سے سب سے وہاں کے وہ سب سے یوہ کرانتی کاری تھے رام پرساد بسمل کے اگوائی میں نو اگست انیس سو پچیس کو ہوئی کاکوری ڈکائیٹی میں منمت ناث بھی شامل تھے جہاں کاکوری ریل کانڈ سنا ہوگا آپ نے اس کا نام بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایک پیسش تھا اس سنتنتہ سنگرام میں بھارت کے ایک اور سپوت ویر چندر شکر آزاد کو ہندوستان ریپبلک اسوسییشن میں منمت ہی لے کر آئے تھے منمت دوارہ بات میں لکھی گئی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے کاکوری کانڈ دوستوں نکیبل دیش کے لیے بلکہ منمت کے لیے بھی جیون کا ایک اہم مور تھا کانتیکاریوں کا مقصد تھا ٹرین سے سرکاری خزانہ لوٹ کر ان پیسوں سے خطیار خریدنا تھا تاکہ انگریزوں کے خلاف یدھ کو مضبوطی مل سکے برٹش بھارت میں ہوئی سب سے بڑی دکائیتی تھی برٹش شرکار نے اس ٹرین ڈکائیتی کو بہت گمبیرتہ سے لیا بسمل کے سازیدار بنارسی لال سے مل کر پولیس نے اس ڈکائیتی کے بارے میں سب کچھ اگلوا لیا اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ہی کرانتیکاری پکڑے گئے اور ان پر مقدمہ چلا کئیوں کو فانسی ہوئی کئیوں کو عمر قائد ہوئی منمت اس وقت نابالک تھے اس لئے انہیں فانسی کی سزا نہ دے کر آجیون کاراواز کی کڑی سزا ملی انہیں سال انیس سو انتالیس میں جب وہ جیل سے چھوٹ کر باہر آئے تب تک ان کے لگ بھک سبھی ساتھی بھارت ماتا کے چرنوں میں بلیدان دے چکے تھے انہوں نے پھر ایک بار انگریزوں کا ودروہو کرنا شروع کیا اور اس بار ان کا ہتھیار بنی ان کی لیکھنی انہوں نے برٹش سرکار کے خلاف سماچار پتروں میں لکھنا شروع کیا جس کے چلتے انہیں ایک بار پھر کاراواز کی سزا سنا دی گئی سال انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو چھینالیس تک انہوں نے ان کو جیل میں رکھا ان کی ریاہ ہونے کے بعد دوستوں ایک سال بعد ہی دیش آزاد ہو گیا پر سوطنترتہ کے بعد بھی ان کا لیکھن کاری جاری رہا سوطنترتہ بھارت میں بھی وہ یوجنا، بال بھارتی اور آج کل نامک ہندی پترکاؤں کے سمپادت بھی رہے انہوں نے ہندی، انگریزی اور بینگولی کے لگ بھگ ایک سو بیس کتابیں لکھی جن میں شامل ہیں بھگت سنگھ and his times آدھی رات کے عطی تھی کانگریز کی سو ورش دن دھاڑے سر پر کفن باندھ کر توڑم پھوڑم اپنے سمائے کا سوری دن کر اور شہادت نامہ آدھی انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی منمت ناتھ گپت نے اپنا پورا جیون دیش کی سیوہ کے لیے سمرپد کر دیا تھا سوطنترتہ سے پہلے ان کا جیون زیادہ تر جیل میں ہی بیتا تھا پھر بھی وہ انگریزوں کے سمکش ڈٹ کر کھڑے رہے وہ اپنے آخری سمائے تک اسی راہ پر چلے جو انہیں ان کے مہان نیتا رام پساد بسمل جی نے دکھائی تھی سال دوہزار میں چھبیس اکٹوبر کو انہوں نے دنیا سے ودا لی آج ان کی کتابیں ہی بہت سے لوگوں کے لیے بھارتی سوطنترتہ سنگرام کے اس دور کے بارے میں جاننے کا جریہ ہے بھارت ماں کے اس سچے سپوت کو ہمارا نمن چاہے ہیں موسیقی